اب خبریں تفصیل سے متاہدہ گمرانی میں لاپرواہی کا شکار اور ترقیت سے دور ہوئے تلنگانہ کو ترقیت دلوانے کے مقصد صحیح وزرالہ کیسی آر ہر ممکن کوشش کر رہے نظام آباد ایمپی کلوکنٹلاک قویتہ کا بیان اور ان ترقیتی کاموں کو دیکھ کر اپوزیشن خائدین برداشت نہیں کر رہے ہیں بالکنڈہ اسمبلی حلخہ مپکال منل کے ویمپلی میں ایک کروڑ بیس لاکھ کی لاغت سے تعمیر کیے گئے ٹوئنٹی تری بر لیون کیوی سب سٹیشن اور تیس لاکھ کی لاغت سے تعمیر کی گئے سنگل ونڈو گودام کا ایمپی کویتہ مشن بگیرتہ وائس چین میں مملا پرشانت ریڈی نے افتتحا کیا اس کے بعد سکول کی ہاتھیں میں لگائے گئے جلاس میر ہونے بات کرتے ہوئے کہا کہ عوام کی بہبودی ہی وزرالہ کیسی آر کا مقصد ہے دو سالوں کے اختدار میں ہی ماضی میں کبھی نہ دیکھی گئی ترخیاتی پروگراموں کو انجام دینے پر اپوزیشن خائدین کو حضم نہیں ہو رہا ہے برداشت نہ کرتے ہوئے غیر ضروری تنازے پیدا کر رہے ہیں موسیقی 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 ڈاکٹر اندرا اور چند اہددار ڈاکٹروں سے اجلاس سگائے اس اجلاس میں چند ڈاکٹرز ہائدرباد اور کامرڈی اور دیگر علاقوں سے آنوں کی معلومات ہوئی اور ڈاکٹرز وقت کی پابندی نہ کرنے سے اور اقدامات کیلئے حاضر نہ ہونے پر بھی ریجسٹر میں دستقت کرتے ہوئے حاضر ڈالنے پر سخت برہمیجت آئی اور ڈاکٹرز اپنے ترخیقار کو تبدیل کر دیں ورنہ سخت اقدامات کا انتباہ دیا اور دواغنے میں ضروریاتی سہولیات فراہم کرنے کی بات کہی بانسپڑا کو زلہ مستقر میں تبدیل کرنے کا مطالبہ دن بدن شدت اختیار کرتا جا رہا ریاستی وزیر پوچر رام کی لاپرواہی کی وجہ زلہ مستقر کی حیثیت سے تبدیل نہ ہونے کا سابق ایمل گنگر رام نے الزام آیت کیا بانسپڑا شہر کی امبیٹ کے جو راستے پر بانسپڑا کو زلہ مستقر کی حیثیت سے تبدیل کرنے کا مطالبہ لے کر لگائی گئی زنجیری بھوک ہرطال سولہ وی روز میں داخل ہو گئی اس ہرطال کو اپنی مدد ظاہر کیا جو کل سابق ایمل گنگر رام ہرطالی کیم کے پاس بات کرتے ہوئے گئے کہ ریاستی وزیر پوچر رام سنیواز سڑی عوام کیلے کسی بھی طرح کے کاموں کو انجام نہ دینے کا الزام آیت کیا بانسپڑا شہر کی امبیٹ کچھ راستے پر بانسپڑا کو زلہ مستقر کی حیثیت سے تبدیل کرنے کا مطالبہ لے کر لگائی گئی زنجیری بھوک ہرطال سولہ وی روز میں داخل ہو گئی اس ہرطال کو اپنی مدد ظاہر کیا جو کل سابق ایملے گنگر رام نے ہرطالی کیم کے پاس بات کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی وزیر پوچر رام عوام کیلے کسی بھی طرح کے کاموں کو انجام نہ دینے کا الزام آیت کیا تلنگانہ کے خاطر ہی پارٹی کو تبدیل کرنے کی بات کرنے پر تمام سہولیات سے آراستہ بانسپڑا کو زلے میں تبدیل کرنے کے لیے وزیراعلا کی ایسی آر سے کس لیے بات نہیں کر رہے ہیں آرے ہاتھوں لیا عوام کے بہبودی کے لیے فوراں اپنے عہدے سے استفادہ دے کر زلے کا مطالبہ کرنے کا چیلنج کیا ہم بھارت میں ہمارا کیا قسمت ہے جکل کانوستینسی نینٹین تھٹی ٹو میں کرناٹک میں تھے نینٹین فیفٹی ٹو میں مہاراست میں تھے سوشنط رہنے کے بعد اس کے بعد فیفٹی فور میں ہم لوگ ہندر پدیش میں آئے آج ہمارا قسمت ہے ہمارے ایریا کے بچے تلنگانے کے آر سو بچے خود گشی کر لیے تلنگانے کے لیے اس کے لیے ہمارے سی ام کیشی آر بھی محنت کرے اس میں سونیا گاندی جی تلنگانہ دیدی اور دس ڈسٹک کو ایک تیس ڈسٹک ہمارے سی ام ساپ کرے ہمارے منتری تلنگان آخابندی سکولز میں دلبا کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم اور اسلامی طور تاریخوں کی بھی تربیت کا خاص ہوا جس پر تعلیبات نے اتبینار و مسرط کے ملے جلے تاثرات پیش کی اور وزیرالہ کیسی آر سے ادھارے تشکر کیا تلنگانہ حکومت نے مسلم دبخے کو تعلیمی میدان میں آگے لانے اور ترخی کی شراح میں شامل کرنی کے مقصد سے تلنگانہ اخامتی انگلیش میڈیم سکولوں کا آغاز کیا جس میں طلبہ تعلیبات زیر تعلیم ہیں وزیرالہ کیسی آر نے اخامتی سکولوں کے آغاز پر انگریزی میڈیم تعلیم کے ساتھ ساتھ طلبہ کو دینی تعلیم دینے کا بھی اعلان کیا تھا جس کو پورا کیا گیا اور ان اخامتی سکولوں میں طلبہ و طالبات کو دینیات بھی پڑھائی جا رہی ہے باسپڑا مستقی پر واقعے سکول میں دینی تعلیم کا آغاز ہوا اس مضمون کے ذریعے طلبہ کو احادیث قرآنی تعلیم کے ساتھ ساتھ سونے اور کھانے کے اسلامی آداب و دیگر باتوں پر مکمل معلومات دی جا رہی ہے جس پر طالبات نے مصرح ظاہر کی اور انگریزی تعلیم کے ساتھ ساتھ اسلامی طریقوں کی معلومات پر مصرح ظاہر کی وزیرالہ کیسیار اور ریاستی وزیر پوجرام سے اظہارہ تشکر کیا گلز بان سوڑے کی تعلیب علموں میرا نام اس کا ناز ہے میں سکھت کلاس میں پڑھتی ہوں یہاں پر دنیا بھی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی سکھایا جا رہی ہے جس کے ساتھ ہمیں بہت سے فائدے حاصل ہو رہے ہیں نماز کے طریقے کھانا پینے کے طریقے اخران تجوید کے ساتھ چالے حجیس مسند دعائیں سورے اس سے ہمیں بہت سے فائدے حاصل ہو رہے ہیں یہ اسکول قائم کرے ہیں چیار صاحب پوچھا رہا اور ان سب جو بھی قائم کرے ان کا دل سے شکریہ آدھا کرنا چاہتی ہیں ہر پیر کو زلہ کلیکٹیٹ میں لگائے جو رہے پلجوانی پروگرام میں فریادوں کی بھیڑ ہوتی تھی اور منڈلوں کی عوام فریادے کرنے کے لئے خطارے لگایا کرتی تھی یہ سب زلے کے علاہدگی سے خبر و نظر آنے والے مناظر ہے مگر زلے کے علاہدہ ہونے کے بعد فریادوں کی تعداد میں بھی کمی آئی جس سے کلیکٹیٹ ویرہ نظر آیا زلے کے دور درہ سرحد علاقوں کی عوام کو ہو رہے مسائل حل کروانی کے لئے پلجوانی پروگرام میں کافی دلچسپی دکھائی دی ماضی میں چھتیس منڈلوں کی عوام پر جوانی میں شرکت کیا کرتے تھے مگر نظام آباد کو علاہدہ کرنے سے کامرڈی کو زلے کی حیثت سے خائم کرنے کی وجہ صرف بودھن آرمور سب ڈیویزنوں کی مسلوم ہی شرکت کرتے ہوئے اپنی فریادیں کیا منڈلوں میں کمی آنے سے فریادوں کی تعداد میں بھی کمی آگئی ہے مختلف دیہاتوں کی عوام پر جوانی میں شرکت کرتے ہوئے کلیکٹر سے اپنی مساحل سے آگاہی دیے عوام ڈاکٹرز کو مسیحہ کا درجہ دیتی ہے اور ایسی عوام کی جانوں کے ساتھ کھلوڑ کرنا ڈاکٹرز پیشے کے نام پر ایک بدنما داغ ہے ہسپیٹل ڈیولپنٹ کمیٹی کا بیان مریضوں کی جانوں کو بچانے کے بجائے ان کو علاق سے محروم کرنا ٹھیک بات نہیں شہر کے زلہ سرکاری دواخنے کے استعمال اور حال میں دواخنہ ترخیاتی کمیٹی چیرمن دفدر راجو کی صدرت میں ریونیو اجلاس لگایا گیا اس اجلاس میں کمیٹی ممبر رورل ایمیلے باج ریڈی گوردان زلہ کلیکٹر ہوگی ترانہ شہر کی میر آکھلو سجاتہ ڈی ایم بی ڈاکٹر امنی ڈی ایم بی ڈاکٹر ونکٹ نے شرکت کی اس موقع پر چیرمن راجو نے بات کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹروں کو عوام مسیحہ کا درجہ دیتی ہے ایسے ڈاکٹرز مریضوں کا علاج کرنے کے وجہے علاج کرنے والوں کے ساتھ زیادتیاں کرنا ٹھیک بات نہیں ہے اور سرکاری دواخنے میں کسی بھی طرح کا علاج نہ ملنے کا اظہار کرتے ہوئے پرائیوٹ دواخنوں کو بھیجوائے جانا شرم ساری کا مخام ہے تقریباً دس روز سے خبروں میں دواخنوں کا نام آ رہا ہے اس کے بعد بھی ڈاکٹر کسی بھی طرح کی دلچسپی نہ لینے پر شرم سار ہونے کی بات بتائی پرائیوٹ دواخنوں کے بارے میں حکومت ویجلنس کمیٹی کے ذریعے دریافت کروائے جانے کا انتبات دے رہی ہے اور چند ڈاکٹرز مریضوں کا آپریشن کروانی کے لیے آپریشن اس کے بعد چیئرمن کو زلہ کلیکٹر ویجیت رانہ نے کہا کہ خبروں میں زلہ سرکاری دواخنی کے نام کو دیکھتے ہوئے تنقی کرتے ہوئے ڈاکٹروں کو مشبرے دینے پر اور بھی ڈاکٹرز اپنی حرکات سے باز نہیں آرہے اور ہمیشہ کی طرح لاپروہ ہی جتا رہے ہیں اور اس طرح کی حرکات پر انہوں نے دو ڈاکٹروں کو برطرف کیے جانے کا اظہار کیا اور حکومت کلیکٹروں کا خرچ کرنے انہوں نے تمام سہولیات دینے پر بھی ڈاکٹر خزمات سے لاپروہ ہی جتانے پر سخت برمی جتائی اس کے بعد ایمیلے باجرے ڈی گوردن نے کہا کہ ریاستی سطح میں بہترین دواخنی کی حیثے سے اپنی دواخنی کا نام نہیں آرہا ہے دواخنے میں علاج کی سہولیات نہ ملنے سے کئی مریض ان سے رب پیدا کیے اور ترخیاتی کمیٹی کا ممبر ہونے پر بھی انہیں پرائیوٹ دواخنوں میں بھیجوانے کی نوبت آنے پر افسوس کا مخام بنے جانے کی بات کہی ترخیات کو دیکھ کانگریس بوکلاہٹ کا شکار ہو چکی اور بوکلاہٹ کی وجہ برسر اقتدار ٹی آر ایس پر نکتہ چینی کرنا کانگریس کا شیوہ بن چکا ریاستی وزیر کا الزام مختلف علاقوں میں انجام دیے جانے والے کئی ترخیاتی کاموں میں ریاستی وزیر ٹی ناگش فر راو مشن بھگیرتہ وائس شیئرمن محملہ پرشانت ریڈی نے شرکت کی کمرپلی بشیر آباد دو کروڑ بیمگل بشیر آباد آٹھ کروڑ بیمگل لنبادری گھٹا چار کروڑ بیمگل اندلوئی چھے کروڑ ان تامراتی کاموں کا سنگی بنیاد ریاستی وزیر اور مشن بھگیرتہ وائس شیئرمن کی ہاتھوں رکھا گیا اس موقع پر بات کرتے ہوئے وزران نے بتایا کہ آنے والے انتخابات سے خبل حکومت اپنے وعدے کو پورا کرتے ہوئے گھر گھر پانی کی سبراہی یقینی بنائے گی اور سرگوں کی جال کو کارمت بناتے ہوئے عوام کو سہولت فراہم کر رہی ہے انہوں نے کانگریس پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کے فلاحی ترخیاتی کاموں سے کانگریس سکتا میں آ چکی اور آنے والے انتخابات میں کانگریس کا صفایہ ہونے کی پیش قیاسے کی کانگریس پر تنقید کرتے ہوئے ملزم کو اندروں چوبیس گھنٹے میں پولیس نے کیا گرفتار خاتل اور اس کی ماں کو نظرانداز اور جائیدات کا حق نہ دینے پر برہم بیٹے نے اپنے ہی باپ اور سونتے لی ماں کا کیا بھی مانا خدل کمیشنر آف پولیس کی پریس کانفرنس کہ حمد پورا کالنی میں گزشتہ شب زیر تامین عمارت میں ہوئے واجمن مہسیہ اور اس کی تیسری بیوی لکشمی کا چاخو سے گلہ کارٹ کر ختل کرنے کی سنسنی خیز واردات نے سنسنی پھیلا دی تھی اس کیس میں پولیس نے خاتل کی گرفتاری کے لیے تین ٹیمز تشکیل دیا اور بیٹا جو شروع سے ہی اس کیس میں مشتبہ تھا اپنی چھان بین کی اور ستیش جو اس معاملے کا ملزم ہے کولنگی تانڈے سے گرفتار کیا اور ختل میں استعمال ہونے والے ہتیار کو بھی برامت کر لیا ملزم کو کمیشن آف پولیس کارٹی کے آنے پریس کانفرنس کے زر یہ میڈیا کے سامنے پیش کیا اور بتایا کہ ستیش مقتول میسیہ کی دوسری بیوی کا بیٹا ہے باپ اپنی جائداد فروخت کرنے کے بعد رخم بیٹے ستیش کو نہ دینے پر ستیش اسے اور اپنی ماں کو نظرانداز کرنے پر برہم ہو گیا اور باشراب نوشید دیر رات اپنے باپ اور اس کی تیسری بیوی کا گلہ کٹ کل خطر کر دیا ملزم کو پولیس نے ریمائنڈ پر بھیج دیا مددائی مڈر چیسیم تھروا ثانتہ پولیس ٹیم کی کلوز ٹیم گانی ستی سے کچھی دنگا بچی ناڑو آروجو راتری عدی تیلسن دی رامنا پیٹ گاؤں کو ویلپور منڈل میں ملانے کی کوشش کی جا رہی لیکن ان کے گاؤں کو مورتار میں ہی رکھا جائے گاؤں کی عوام نے خواہش کی ورنہ بھاری پیمانے پر مہم چلانے کا انتبا دیا مورتار منڈل مستخر کے تحصل آفیس کے سامنے رامنا پیٹ گاؤں کی عوام نے ان کے گاؤں کو مورتار میں ہی رکھنے کیلئے دھرنا کیا اور اگر ان کی گاؤں کو مورتار سے نکال کر ویلپور میں ملانے کی کوشش پر سخت نتائش کا انتبا دیا اس کے بعد تحصل دار کو مکتوب پیش کیا اس موقع پر گاؤں کی عوام نے کہا کہ اس مطالبے میں گاؤں کی تمام سنگم نے دھرنے میں شرکت کی ہے یوز سنگموں کی ترخیت کے لیے نہرو یوکیندر لگاتار اپنی کوششیں کر رہی مرکزی نوائی کے نائب صدر پیرالا شیکر راو کا بیان دیہاتی علاقوں کے عوام کو تاؤں دینے کے لیے یوز سنگموں کو اجتماعی کوشش کی ضرورت ہے شہر کے نیومیٹ کبھون میں نہرو یووجینہ کیندر زلہ کوارڈینیٹر رامچندر راو کے تحرز زلے کے چھپن یوز سنگموں کا اجلاس لگایا گیا مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی نوائی کے مرکزی نائب صدر پیر شیکر راو کو بھاری پیمانے پر احزاز سے نوازا گیا اس کے بعد انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ دیہاتی علاقوں کے بیرزگار نوجوانوں کو پیشہ تعلیمی کورسس میں تربیت دے کر زلیہ معاش کے موقع فراہم کرنے کے لیے یوز سنگموں کو کوشش کرنا اظہار کیا انوائی کے تحت تربیت حاصل کیے نوجوانوں کو اچھی کمپنیوں میں زلیہ معاش فراہم کیے جائیں گے اور اس سے لڑکے لڑکیاں استفادہ حاصل کرنے کا انہوں نے مشفرہ دیا اور ریاستی سطح میں بہترین یوز سنگم کی حیثے سے منتقب ہوئے بھیمگل منڈل کی بابا نگر کے فرنس یوت اسوسییشن میں مران کوئن کی ہاتھوں ایک لاکھ روپے کا نخد نام دیا گیا زلیہ کوارڈینٹر رام چندر راو کی جانب سے دی جارہے خدمات کی انہوں نے ستائش کی انڈر ایٹین عالمی سطح جنئر ٹیم میں نظامباد کھلاری گوگل سومیا منتقب ہونے پر کافی مسارت ہو رہی کیر فوٹبال اکیڈمی صدر نرلا صداکر کا بیان مرکزی سطح میں اپنی خابلت کے جوہر دکھائے سومیا عالمی سطح میں بھی زلے کے نام کو روشن کرنے کی امیت ظاہر کی شہر کے کیر فوٹبال اکیڈمی صدر کی جانب سے پریس کانفرنس لگائی گئی اس کانفرنس میں نرلا صداکر نے بات کرتے ہوئے کہا کہ عالمی سطح فوٹبال میں اپنی خابلت کے جوہر دکھائے گوگل سومیا بھارت ملک کے انڈر ایٹین جونئر عالمی ٹیم میں شرکت کرنے پر فقر محسوس ہو رہا ہے چین میں لگائے گئے ٹورنی میں حصہ لیا اور نیپل ٹورنی میں دو تلائی تمخوں کو حاصل کرتے ہوئے زلے کے نام کو عالمی سطح میں روشن کرنے کی بات کہی اور ان کی کالج میں عالمی سطح کھلاری زیر تعلیم ہونے پر کافی مسرد کا اظہار کیا اور آئندہ اور بھی زیادہ کامیابیاں حاصل کرتے ہوئے عالی مخام حاصل کریں اور زلے اور ریاست کے نام کو عالمی سطح میں روشن کرنے کی انہوں نے امید ظاہر کی